بیٹا آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ کی ہی ہوں گے بیٹا اب تک ہمارے پانچ لیکچر ہو چکے ہیں آج ہمارا لیکچر نمبر چھٹا لیکچر ہے اور پیج نمبر سیون پر آج کا جو ٹاپک ہے وہ موجود ہے ٹاپک ہمارا بیٹا ہے مسلم لیگ اور دوپو می نزیہ انگلش میں مسلم لیگ اور ٹو نیشن تیوری بیٹا یہ ٹاپک پیج نمبر سیون پر موجود ہے اب اس میں جو پہلا ہیڈنگ ہے وہ ہے کانگرس کا قیام فارمیشن آف کانگرس کہ کانگرس جو کہ ایک سیاسی جماعتی یہ کس طرح بوجود میں آئی اس کی بنیاد کس نے رکھی تو ڈیر سٹوڈنٹ کانگرس کے جو بانی تھے وہ تھے اے اور ہیوم نے اس کی بنیاد رکھی اے اور ہیوم ایک انگریز یا بریٹش ریٹائر آفیسر تھے وہ سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو چکے تھے اور آپ نے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی اس سیاسی جماعت کا پولٹیکل پارٹی کا جو نام تھا وہ کانگرس ہے اب ابتداء میں کانگرس کا جو دعویٰ تھا کہ یہ برزغیر کے تمام لوگوں کی نمائندہ سیاسی جماعت ہوگی مطلب یہ کہ کانگرس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو سکھ تمام طبقوں کو یقصان و مہندگی دیا جائے گا اور ان کے حقوق کے لیے کام کیا جائے گا ابتداء میں کانگرس کا یہ کلیم اور دعویٰ تھا لیکن وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ کانگرس کی سیاسی جماعت پہ ہندو کا غلب آتا ہے ہندو تعداد میں زیادہ تھے تو اب ظاہر ہے یہ سیاسی جماعت ہندو کے مفادات کے لیے ہندو کے حقوق کے لیے کام کرتی تھی دوسری طرف مسلمانوں کے مفادات کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا بلکہ مسلمانوں کے مفادات کے حلف مسلمانوں کو حقوق نہیں دیا جاتے تھے تو اب یہاں پہ مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ یہ کانگرس صرف اور صرف ہندو کی نمائیتہ سیاسی جماعت ہے لہٰذا مسلمانوں کے لیے بھی ایک پولٹیکل پارٹی کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم کانگرس کا مقابلہ کر سکے اور مسلمانوں کو یک جا کر سکے اسی طرح ڈیر سٹوڈنٹ کانگرس کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ سب کانٹینٹ میں یا متحدہ ہندوستان میں ویسٹرن ٹائپ آف ڈیموکریسی کو ایمپلیمنٹ کیا جائے مگری بھی جمہوریت کو ناپس کیا جائے ہیڈنگ نمبر دو ڈیر سٹوڈنٹ تکسیوی بنگال نائنٹین زیرو فائر انگلش میں پارٹیشن آف بنگال نائنٹین زیرو فائر بنگال آبادی کے رہاست سے بہت بڑا سوبہ تھا اور ایک جگہ سے ایک سنٹر سے پورے بنگال کو کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا اس وقت کے وائس رائے لات کرزگرن نے بنگال کو دو پروینسز میں تقسیم کیا اور وجہ کیا تھا کہ ایڈمنیسٹریٹیو گراؤنس پر بنگال واس پارٹیشن ان ٹو پروینسز انتظامی بنیاد کیا تھا کہ بنگال کو ایک جگہ سے ایک سنٹر سے کنٹرول کرنا ایڈمنیسٹریٹیو نہیں it was very difficult so due to ایڈمنیسٹریٹیو گراؤنس بنگال واس پارٹیشن ان ٹو پروینسز اب یہ دو سوبوں میں تقسیم ہوا ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال تو جو ایسٹ بنگال اور آسام کا علاقہ تھا اس میں مسلمان مجورٹی میں تھے اور مسلمانوں کو اس ڈیویجن سے پارٹیشن سے فائدہ مل رہا تھا دوسری طرف ہندو نے اس کی محالفت کی کیونکہ ہندو نیرو مائنڈڈ تھے تنگ نظر تھے اور وہ کوئی بھی ایسا اقدام یا سٹیپ جس سے مسلمانوں کو فائدہ مل رہا تھا ہندو نے اس کی محالفت کی اور پھر بعد میں پارٹیشن آف بنگال کو 1911 میں کینسل کیا گیا وجہ کیا تھا کہ ہندو نے اس کی محالفت کی اس کی اپوزیشن کی اس وجہ سے انگریز سرکار نے پارٹیشن آف بنگال کو بدروہ کیا 1911 میں ہیڈنگ نمبر ترڈ ڈیر سٹوڈنٹ شیملا وفت 1906 انگلیش میں شیملا ڈیلیگیشن یا شیملا ڈیپوٹیشن وفت جس طرح ایک جرگہ ہوتا ہے وہ زیادہ لوگوں کی نمائندگی کریں اس کو وفت ڈیلیگیشن یا ڈیپوٹیشن بیٹا کہا جاتا ہے اب سر آغا خان اس وقت مسلمانوں کے قائد تھے تو سر آغا خان کی قیادت میں آپ کی لیڈرشپ میں ترٹیفائو مسلمان یعنی پینتیس مسلمان شیملا کے مقام پر وائس رائے لڈمنٹو سے ملاقات کرتے ہیں اس وقت شیملا کے مقام پر وائس رائے چھٹیا گزارنے آئے تھے تو سر آغا خان کی قیادت میں آپ کی سربراہی میں ایک پینتیس رکنی وفت یا جرگہ وائس رائے سے ملاقات کے لیے شیملا جاتا ہے اور شیملا کے مقام پر جب ملاقات ہوتا ہے تو اس میڈنگ میں مسلمانوں نے جو مطالبے سامنے رکھے جو ڈیمانڈز اس کے سامنے سبمٹ کیے ایک مطالبہ یہ تھا کہ جو داغانہ حق انتحاب کا مطالبہ مسلمانوں کا تھا پھر دوسرا مطالبہ ڈیر سٹوڈنٹ وہ یہ تھا کہ لیجسلیٹیو کونسن میں مسلمانوں کو ریپریزنٹیشن دی جائے یعنی کانونسانس کونسل میں مسلمانوں کو نمائندگی دی جائے اس کے علاوہ مسلمانوں کو سرکاری نوکریوں میں کوٹا الارٹ کیا جائے تو یہ تو تھا بیٹا شیملا وفت اب یہ شیملا وفت کے جو ڈیمانڈز جب وائس رائے کے سامنے پیش کیے گئے تو وائس رائے نے اس پہ حوصلہ افضاء جواب دیا میرز کہ آپ کا جو پازیٹیو ریسپانس سا اس سے مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا کہ we need a political party to achieve our demands heading نمبر 4 dear student مسلم league کا قیام 1906 یا formation of مسلم league 1906 اب دیسمبر کا مہینہ تا 1906 دیسمبر 1906 ڈاکہ میں مسلمانوں کا ایک اجلاس بلایا گیا اس میں سرعرخان بھی موجود تھے اور اس اجلاس میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ مسلمانوں کے لیے ایک political party ہو ری چاہیے اور پھر اس ڈاکہ کے اجلاس میں ایک سیاسی جمعہ وجود میں آئی جس کا نام مسلم league یا آل اس ڈاکہ کے اجلاس یا میٹنگ میں بن گئی اور سر آغا خان بکیم دا فرس پریزیڈنٹ آف مسلم league اس سیاسی جماعت کے پہلے صدر سر آغا خان بنے اور اس party کے جوائن سیکٹری نواب محسد الملک اور مکار الملک بن گئے اب یہ جو سیاسی جماعت مسلمانوں کی مسلمانوں کے حقوق مسلمانوں کے مفادات کے لیے کھام کرنا یعنی اس party کا مقصد تھا ان کا جو aim تھا کہ ہم کس طرح مسلمانوں کو develop کر سکے ہم کس طرح مسلمانوں کے حقوق مسلمانوں کے مفادات کے لیے ہم بہتر طور پر کیا کر سکتے ہیں heading نمبر 5 اوگیٹا نہرو ریپورٹ 1928 انگلیش میں نہرو ریپورٹ 1928 1928 یعنی 1928 میں تمام سیاسی جماعتوں کا ایک اجلاس بلایا گیا تمام political parties کا ایک میٹنگ ایک اجلاس بلایا گیا جس میں یہ پیسرہ ہوا کہ ہم برسغیر کے لیے ایک یونانیمس کنسٹیوشن فریم کریں گے ایک متفقہ دستور بنائیں گے اور ایک کومیٹی بنائی گئی اور اس کومیٹی کے سرورہ موٹی لا نیرو بنائے گئے ظاہر ہے اس کومیٹی کے اندر ہندو زیادہ تھی ہندو کی اکثریتی اور اس کومیٹی نے جو ریپورٹ تیار کیا اس ریپورٹ کے سفارشات اور پروپوزل میں زیادہ تر سفارشات یا ریکمینڈیشن اس طرح تھے کہ مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کے مفادات اور بالیسیوں کے خلاف یہ ریپورٹ تیار تیار گئی لہذا مسلمانوں نے مسلم لیگ نے اس نیرو ریپورٹ کو ریجیکٹ کیا اس کے جواب میں قائد یعظم نے اپنے مشہور 14 پوائن یا 14 نکات 19 29 میں پیش کیے اسی طرح اس نیرو ریپورٹ نے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو ایک اتحاد قائم ہوا تھا جو ایک یونٹی قائم ہوا تھا وہ اب یہاں پر ختم ہوا کیونکہ نیرو ریپورٹ نے مسلمانوں کے مفادات کو نقصان پہنچ جایا اس طرح وہ جو یونٹی قائم ہوا وہ یونٹی یہاں پر ختم ہوا اور اس اہم موقع پر اس مور پر ٹونشن تیوری پاکستان ایڈیالوجی میں اوریجنیٹ ہوا یہاں دو کمی نظریہ سے نظریہ پاکستان نے جنر لیا یہ وہ موڈ تھا یہ وہ موقع تھا جس پہ قائدیازم نے کہا یہاں سے ہمارے راستے جدا ہوتے ہیں انگلیش میں اس طرح ہوگا from here our modes are different this is the parting of way کہ اب ہم ہندو کے ساتھ اکٹے نہیں چل سکتے اس کے بعد dear student 1937 کے election ہوئے 1937 کے election میں جب یہاں results ساتھ میں آئے تو 11 provinces میں سے 8 provinces میں کانگریس کی منسٹری یا کانگریس کی وزارت قائم ہوئی اور اس دوران جب کانگریس کی وزارت بنی تو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا مسلمانوں پر atrocity اور injustice کیا جس کی وجہ سے ہندو اور مسلمانوں میں فاصلے بڑھے یعنی وہ جو گلف تھا وہ جو space تھا وہ مزید بڑھ اب dear student جہاں words meaning جو بورٹ پہ موجود ہے میں وہ pronounce کراتا ہوں تو آپ dear student یہ words meaning اپنے بک میں اپنے کتاب میں نوٹ کریں ویسٹرن ڈیموکریسی مغربی جمہوریت ڈیلیگیشن یا ڈیپوٹیشن وفد کو کہتے ہیں جس طرح ایک جرگہ ہوتا ہے separate electorates جو داغانہ طرز انتہاب مسلمانوں کا مطالبہ کیا تھا رائٹ آپ separate electorates کہ مسلمان اپنے نمائنوں کا چناؤ خود کریں گے legislative کونسل کانون ساس کونسل یعنی وہ کونسل جو قوالی بلاتی ہے جو legislation کرتا ہے administrative grounds انتظامی وجوہات انتظامی بنیادوں پر unanimous متفقہ اتفاق رائے جس پر سب agree کریں unanimous recommendations سفارشات تجاویز aspirations خواہشات یا تمنا عارض eliminate ختم کرنا کسی چیز کو end کرنا ختم کرنا juncture mode یا موقع پر جس طرح قائد عظم نے کہا اس important juncture پر کہ یہاں سے ہمارے راستے جنا ہوتے ہیں تو juncture بھی اس mode پر اس موقع پر compil بھی مجبور کرنا atrocity ظلم صفاقی یا جبر کسی پر ظلم کرنا جبر کرنا زبردستی کرنا culminate انجام نکتہ اروج یعنی ایک چیز کا احتیاط پر پہنچنا اس کو culminate کہا جاتا ہے تو dear student امید ہے کہ یہ لیکچر نمبر چھے جس کا topic ہے مسلم ریق اور دو کو منز دیا آپ بیٹا اس کو اچھے طریقے سے سنیں سننے کے بعد بیٹا آپ book کو read کریں جب آپ book کو read کرتے ہو تو ورڈ بائی ورڈ آپ اس کو read کریں اور پھر یہ جو words مینی ہے جو difficult words یا terminologies ہیں آپ اس کو اپنے book میں note کریں تو امید ہے یہ لیکچر آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے اور پھر homer کے طور پر بیٹا آپ اس کو اپنے note book میں اپنی cup میں note کریں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ topic اچھے طریقے سے understand ہو جائے گا آپ اس کو سمجھ پائیں گے جنہی جب آپ پہلے step میں lecture سنیں گے second step میں آپ کتاب کو read کریں گے book reading آپ کریں گے اور third step میں آپ اس کو اپنے note book میں اچھے طریقے سے لکھیں گے اپنی presentation کا خیال کریں گے خوشکتی کا خیال رکھیں گے تو تین step میں جب یہ lecture complete ہو جائے گا تو انشاءاللہ مجھے کبھی امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک آسانی سے یاد ہو جائے گا اور dear student اسی طرح یہ lecture number 6 ختم ہوتا ہے اور اب میں آپ سے اجازت دیتا ہوں السلام علیکم خدا حافظ dear students